سوچوں میں گھم ہو جاتی ہے بہن کی شادی تھی تو طبیعت سیکری تھی اور اس نے بولا کہ میں السلام علیکم ویورز ان پیارے پیارے پھولوں کے ساتھ ابھی ہو رہی ہے جی شام اور ویلکم ٹو مای ولوگ آج کے ولوگ میں جی آپ سنیں گے ہم دو بہنوں کی گفش جی ویورز ابھی میں بیٹی امی کی طرف اور ہم لوگ کھا رہے ہیں جی چھولے کی چارٹ اور یہ میری بہن کر رہی ہے مکس یہ میری بہن کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے اچانک سے اس کا موڈ اتنا قراب ہوگئے بگڑ گئی ہے میں نے اس سے پوچھا بھی کیا ہوا ہے بتانی رہی ہے کہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے تمہیں یا گونگی گونگی ہو گئی ہو ہو اممہ آپ کی بیٹی کو دیکھو گونگی ہو تو بہنوں میں تو چلتا ہے نا کیا ہوں یا میں ابھی اوپر جا رہی ہوں واپس ویسے بھی مجھے بھی رات میں کھانا وانا بنانا ہے تو بتا تو صحیح تجھے کیا ہوا ہے یہ کیا ہے اممہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے کبھی کبھی مجھے ایسے دورے پڑتے ہیں بینہ کسی وجہ کہ میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے وجہ مجھے خود کو بھی معلوم نہیں ہوتی سب پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے میں بتانے نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے مجھے دیکھتے دیکھتے میری امی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے پھر میری امی مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے پھر مجھے میری امی کو راضی کرتا ہے میں نے نیوز کاسٹر کو لگتا ہے بھولا لیا ہے شاید میرا موڈ بھی صحیح ہو گیا اتنی دیر سے سوجا وہ موڈ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ امی دیکھیں وہ شاید ولوگ دیکھ رہی ہیں پتا نہیں میرا دیکھ رہی ہیں پتا نہیں کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں کیا ہوا ہے تو میں نے تو پوچھا نا خود ہی صحیح کرنا پڑا اب تو موڈ صحیح ہو گیا کن سوچوں میں گھوم ہو جاتی ہے اور امی یہاں پہ جاوید سابری کا ولوگ دیکھ رہی ہیں جن کے پیچھے کیا سین ہے بیگم اوڑ ہو گیا یا سوڑ بر بی آر میسنگ یوں بیگم کانو کو سن کے اچھا پڑا لگا اچھا لگتا ہے صرف سننے میں مہنے میں بڑا فرات کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور یہ جو آپ کے آنسو جو نکلتے ہیں ہسی والے یہ دیپریشن کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں دیپریشن کے لئے آپ قرآن کھول کے دیکھو بزارگ میں ابھی قرآن کی بات میلے کیا we are joking بیٹی کھول ہمارے لوگ بلوگ دیکھتے ہوں گے تو میں ان کو مشوارہ دے رہی ہوں اپنے ویڈیو بنائی تھی یا تو میری دیپریشن مالی ویڈیو دیکھو یا تو قرآن پا کھول کے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے تھامز اپ فور مائی دس جوک سا پارٹ لیکن واقعی نماز اور قرآن یہ آپ کے ہر قسم کی دیپریشن کو دور کرتے ہیں یہ کیا ہے سیریس بات کر رہی ہوں سننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ویڈیو بھی چاہیے ہوتی ہے تو اس لئے میں ان کو انٹرٹین کرنے کے لئے ایسے ایشارے کر رہے ہیں تاک لوگ بورڈ نہ ہو آپ کے سٹیکرز بھی ایسے سے آتے ہیں تو میں ہی بول رہا ہوں کہ دو لائک سبسکرائب کمنٹ شیئر اچھا بسی یہ بتا تو دیپریشن کیوں تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے نہیں تیپو جب خود نہیں پتا مجھے کیا ہوگا تو بس میرا موڈ خراب ہو گیا تو میں توڑا فیوچر کا سوچ رہی اس لئے کیا سوچ رہی ابھی ابو ایک بم پھوڑ کے ہاں یار اور وہ ابھی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے وہ سیکرٹ ہے ویوز میری بہن دیکھیں ابھی بھی مو لٹکائے بیٹھی ہوئی ہے میں اس کو پوچ پوچ کے تک گئی ہوں میرے ویوز کے لئے بتا دو تمہیں کیا ہوئی یار ہاں ہو سکتا ہے کوئی کمنٹ نہیں بتا دیا اصل مینا میرے کو جانا ہے اپنی گریجویشن پارٹی پر اور میرے مو پر ہو گئے ہیں تین ایک تھا پھر دو ہوئے پھر تین اپنے بڑے بڑے دانے میں ایک تھا ٹھیک ہے دوسرے کو آپ نے پھاڑا تیسرا اس کے غم میں نکل آیا تو میرے کو وہ تین پیمپل بنے تھے ان سے وہ اتنے بڑے ٹائپ عجیب سے دانے بن گئے مجھے بڑے بڑے لگ رہے ہیں میرے کو اپنے فیس کے بارے میں میں آپ کو دکھاتی ہوں نہیں نہیں دکھانے کا نہیں ہے میں اپنے فیس کو لے کے بہت زیادہ کیوریس ہوں تو میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی ہوں میرے دانے کب ختم ہوں گے اسی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں یہ تو اچھا ہے میری فرینڈ نے مجھے ایک جیل سجیس کی اللہ کرے وہ کام کر جائے بولتے ہیں دوائی پہ بسم اللہ بھی نہیں پڑتے اس لئے میں نے بسم اللہ پڑھ کے نہیں لگائی پر دعا کر لگائی یہ کوئی ایسا ہوگا میرا ویور دیکھنے والا بولے گا کس نے بولا دوائی پہ بسم اللہ نہیں پڑتے لیکن ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی دوائی یوز کریں تو چلو اور جی ہم جا رہے ہیں اوپر چلو اوکے ویسے یہ بتاتی چلو کیا بنا رہے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں جی اپنے گھر یعنی کہ اوپر اور تھوڑی دیر میں ہم جائیں گے چھت پہ ابھی ہو گئی ہے جی رات اور رات کا کھانا بنانا ہے میرے فون میں بیٹری نہیں ہے اپنے فون سے چلا میں اپنا فون اور چارجر ساتھ لے کیا ہوں میں اس ہی لئے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اوکے لڑکیو رہی ہو بہن میں تجھے ایک بات بتا ہوں کمیر 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 آل شو یا سامتنگ وری وری امپارٹنٹ میں کل صفائی کر رہی تھی نا میں نے چھپکلی دیکھی تھی پتہ ہے پتہ ہے چھپکلی کی چھپنے کی جگہ یہ علماری دیکھ رہی ہے علماری کے پیچھے وہ بیٹھی رہی ہے اور ابھی جی میری بہن جو ہے اس نے یہ سانگ چلائے تھے تو میں ریموٹ لے کر آ گئی میں نے کہا میں اس کے رنگ میں بھنگ ڈالوں پہلے ہی اس کمبوڑ خراب ہے بوریا دور کرنے کے لئے آئی تھی لیکن یہ ریموٹ جو ہے لکی لیو لائٹ تو جل رہی ہے لیکن جیو میں کی لائٹ چینڈ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو چھوڑو رہنے دیتے ہیں دیکھ رہا ہوگا اور یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کیا محول بنایا ہوا میری بہن نے آگئی ہیں یہاں پہ یہ جو مر جلا دی ہیں اور بہن کی شادی تھی تو تب یہ سیکھ رہی تھی اور اس نے بولا کہ میں دیکھوں کہ مجھے دو اسٹیپس یاد بھی ہیں یا نہیں ہیں تو اب یہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے اسٹیپس یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد بھائی کی شادی ہوگی تو پھر میرا دوسرا فون اٹھا لیں بھائی کی شادی ہوگی تو اس میں ہم دوبارہ سے دانس کریں گے انشاءاللہ اور اس سے پہلے جی ہمیں ڈھونڈنا ہے اپنے بھائی کے لئے بہت ہی پیاری سوشیل سی لڑکی کا رشتہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ہم ڈھونڈیں گے اپنے بھائی کے لئے رشتہ اور ابھی میں کرتی ہوں اس کو اپنا چھوٹا فون دے رہی ہوں دوسرا والا ایک سے تو میں ولوگ بنا رہی ہوں دوسرا والا میں اس کو کائے اٹھا لو اور اس سے نیٹ سے تم کنیک کر لو لے آئیں لے کر رہا ہی ہوں تو اس میں کیا آئے بس آن کر اور چلا نیٹ ہی تو نہیں چل رہا نیٹ آن ہے میرا تیرا رکس پر آن ہے پتہ بتا ہے نہیں بھلا آکے رکھ دیا یہ نہیں کہ تھوڑا بند دیکھ لے چیک کر لے اوکی جی اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ولوگ کا اینڈ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا میری ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کر دیجئے ملیں گے کل انشاءاللہ ایک نئے دین اور نئے ولوگ کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا اللہ حافظ